گوڈ مونی دوستو کیسے ہو آپ سبھی تو چلی آج بناتے ہیں ہری مطر کا نیمونہ یہاں پہ نیمونہ بنانے کے لئے میں نے مطر کو پیس لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ سرزو کا تیل لیں گے اس میں لسن پہ آج اور میشہ ڈال کے تڑکہ لگائیں گے مطر کو جادہ نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا آدھا کھڑا آدھا باریک پیس کے دردرہ مطلب پیسنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کوڑھوری ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے کوڑھوری کو بڑھی بھی بولتے ہیں ہمارے آئیوپی میں سے کوڑھوری بولتے ہیں ہم لوگ مطلب جس میں علو ڈال کے اور نمک ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے مسالہ لے لیا ہے جو بھی مسالے آپ یوز کرتے ہیں دھنیا، حلدی، نمک، گرم مسالہ جو بھی آپ اسے ڈال کے اور ٹاماٹر ڈال کے اسے اچھے ٹاماٹر گلنے تک اسے خوب اچھے سے بھوننا ہے دھیمی آج پہ جب ٹاماٹر گل جاتا ہے تو سبچی بہت اچھے ٹیشٹی مطلب بنتی ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ کو پانی ڈالنا ہے ٹاماٹر گلنے کے بعد ہی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھون بھون کے اکتم اچھے سے بھون لیا تھا ٹاماٹر گل گیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک لوٹا مطلب ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیا تھا ایک لیٹر کے قریب اسے میں گریوی والی سبچی بنا رہی ہوں کیونکہ نیمونہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو پوڑی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آٹا لے لیا تھا آٹے میں نے نمک اور اجوائن ڈال کے اس کو گوت لیا ہے اور آٹا ہمیں سکتی ہی گوتنا ہے کیونکہ پوڑی کے لیے آٹا سکتی ہی گوتا جاتا ہے تو یہاں تب تک ہماری سبچی بھی بن کے تیار ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں نے دھریہ پتر ڈال لیا ہے دھریہ پتر ڈالنے کے بعد اچھے لیا ہے پوڑیاں کو پوڑیاں بیل لیتے ہیں پوڑی بیلنے کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لی تھی اس کے بعد اسے لوئیاں میں میں نے کیا کہتے ہیں تیل لگا کے بیل لیا تھا تیل لگا کے بیلنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آٹا لگا کے بیلتے ہیں تو پوڑی کا آٹا تیل میں نکل جاتا ہے تو تیل زیادہ جلنے لگتا ہے آپ تیل لگا کے بیلیں گے تو اسے پوڑیاں اچھی بھی بنیں گی اور تیل جلدی ہمارا جلے گا بھی نہیں تو یہاں میں نے بہت ساری پوڑیاں بیل کے رکھ لی تھی اب اسے تل لیں گے آپ کو گرم تیل میں ہی پوڑیاں تل لی ہے اس سے پوڑیاں بہت زیادہ پھولی پھولی اور اچھی بنتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پوڑیاں کتنی زیادہ پھولی پھولی بنی تھی اور سردیوں میں تو نیمونہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ یوپی کا فیمز بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے خوبصوری پوڑیاں بیل لی تھی ہماری گھر میں سب کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نیمونہ تو آپ لوگ کیسے بناتے ہیں جرور بتائیے گا تو اب اس سے میں کھانے جاری ہوں سردیوں میں گرم گرم کھانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو کیسے لگے میری ویڈیو کو جرور بتائیں با بائی